ہیلو فرنس، ویلکم ٹو آر بی گوڈ ایڈیاز وعدے کے مطابق میں کلاس 11 کیمسٹری کا بلوپرینٹ اور کوششن پیپر پیٹرن پر ویڈیو لائیا ہوں تو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمسٹری کے بلوپرینٹ کی سی بی ایسی ایسا کوئی بلوپرینٹ پبلش نہیں کرتا یہ بلوپرینٹ پریویس ایکسپیرینس اور دوہزار انیس بیس کے لیے پبلش کیے گئے سی بی ایسی کے سیلیبس اور پیریوڈ سٹیڈی پر بیزڈ اور کیلکولیٹڈ ہے کلاس 11 کیمسٹری میں تمہیں چودہ چیپٹرز پڑھنے ہیں اور تم کو ان لیسنس پر زیادہ دھیان دینا ہے جس سے زیادہ مارس کے کوششن آتے ہیں تاکہ تم آسانی سے اپنا 11 کیلیر کر لو بلوپرینٹ اس طرح سے ہے پہلا چیپٹر سم بیسک کنسپٹس آف کیمسٹری اس سے پانچ نمبر کے کوششن آئے گے دوسرا چیپٹر سٹرکچر آف آٹم اس سے چھے نمبر کا کوششن آئے گا چیپٹر نمبر تین کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس آن پیریوڈی سٹی ان پروپرٹیز اس سے چار نمبر کا کوششن آئے گا چوتھا چیپٹر کیمیکل بانڈنگ آنڈ مولیکولر سٹرکچر اس سے بھی پانچ نمبر کا کوششن آئے گا اگلا چیپٹر چیپٹر نمبر فائیب سٹیٹس آف میٹر گیسز and liquids اس سے پانچ نمبر کا کوششن آئے گا چیپٹر نمبر سکس کیمیکل تھرمو ڈائنیمکس اس سے چھے نمبر کا کوششن آئے گا چیپٹر نمبر سیون ہے ایکویلی بیریم اس سے پانچ نمبر کا کوششن آئے گا آٹھوہ چیپٹر ہے تمہارا ریڈاکس ریاکشن اس سے تین نمبر کے کوششن آئے گے اگلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر نو ہائیڈروزن اس سے بھی 3 نمبر کا کوششن آئے گا چیپٹر نمبر 10 S block elements سے 4 نمبر کے کوششن آئے گا چیپٹر نمبر 11 P block elements اس سے 6 نمبر کے کوششن آئے گا چیپٹر نمبر 12 Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques اس سے 8 نمبر کا کوششن آئے گا چیپٹر نمبر 13 Hydrocarbons اس سے 7 نمبر کا کوششن آئے گا اور 14 نمبر چیپٹر ہے تُمہارا Environmental Chemistry اس سے 3 نمبر کے کوششن آئے گا اس طرح سے ٹوٹل 14 چیپٹر میں تُمکو 70 نمبر کے تھیوری کے کوششن آئے گا 70 مارس کا تمہارا تھیوری ایکزام ہوگا اس blueprint کے fluctuate کرنے کے چاند زیادہ سے زیادہ 10% ہیں یعنی کسی بھی لیشن میں 1 سے 2 مارس کا ہی ٹویسٹ ہو سکتا ہے تُم پوری طرح سے اس blueprint پر بھروسہ کر کے اس کو follow کر سکتے ہو ڈرنے کی کوئی بات کہیں پر بھی نہیں ہے اب دیکھیں گے Class 11 کا Chemistry کا Question Paper Pattern CBSE نے جو Question Paper کا Design 2020 کے لیے Issue کیا ہے اس کے according بات کریں تو 20 پیس Very Short Answer Objective Type Questions آئیں گے ایک ایک نمبر والے دو نمبر والے Short Answer Type 7 Questions آئیں گے تین نمبر والے Long Answer Type 1 والے Questions بھی 7 پیس آئیں گے اور Long Answer Type 2 والے 5 مارس والے 3 questions آئیں گے اس طرح سے Total 37 questions آئیں گے exam paper میں اور یہ تھیوری exam Total 70 مارس کا اور 3 گھنٹے کا ہوگا باقی 30 مارس Practicals Projects اور وائوہ سے ملیں گے امید کرتا ہوں کہ تمہارا Confusion دور ہو چکا ہوگا Blue Print اور Paper Pattern پوری طرح سے تمہاری سمجھ میں آ چکے ہوں گے یہ بہت اچھی بات ہوگی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو